اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو دا چینل دا گارڈنگ ہب دیس ایز یا موگل اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے پلانٹ کے بارے میں ڈسکس کروں گا ایک ایسا پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کافی لوگ کو اس کا پہلے سے پتہ ہوگا اور کافی لوگ جو ہیں اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ ہر بندہ جو افورڈ کر سکتا ہے اور ایزی ٹو گرو ہے اور یہ آپ کو کسی بھی نرسری سے آسانی سے اویلیبل بھی ہو جائے گا تو آئیں اپنی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو آپ جو پلانٹ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے کولیس کولیس کا پلانٹ آپ کو کسی بھی سمپل سی چھوٹی سی چھوٹی نرسری سے بھی جو ہے وہ آرام سے اویلیبل ہو جائے گا آپ اس کو جا کے کہیں گے کہ کولیس کا پلانٹ چاہیے تو آپ کو جو ہے وہ یہ پلانٹ جو ہے وہ مل جائے گا اس کے اندر کافی کلرز ہوتے ہیں جب اس کا سیزن آتا ہے تو اس کے کافی کلرز جو ہے وہ مارکیٹ میں دیکھنے کو آپ کو ملتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ایک ہی مدر پلانٹ جو ہے یہ بچا تھا سردی سے اور ہم نے اس کو گرین ہاؤس میں پلیس کر دیا اب اس کی گروہ جو ہے اچھے سے سٹارٹ ہوگی ہے اس کے نیونو لیوز جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہوگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ نیونو لیوز جب نکلیں تو آپ کے پلانٹ کی گروہ جو ہے وہ اچھے سے چل رہی ہے ایک اس کی برائیٹی یہ پڑی ہے یہ بھی ایک کولیس ہی ہے کولیس کی ایک برائیٹی ہے یہ ایک بہت سمپل پلانٹ ہے آپ کو یہ تیس چالیس روپے میں اور اگر کوئی بڑا پلانٹ ہے تو آپ کو پچاس روپے میں ایزیلی کسی بھی نرسری سے مل جائے گا آپ جو ہے یہ گھر پہ لاکر اپنا گارڈننگ کا شوق جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گارڈننگ کا شوق جو ہے وہ کنٹینیو رہ سکتے ہیں کئی لوگوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے کہ وہ مہنگے سے مہنگے پلانٹ جو ہے وہ گھر پہ لاکر اپنی گارڈننگ کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں تو وہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سمپل پچاس سو روپے والے پلانٹ جو ہے وہ لاکر ان سے ہی اپنی گارڈننگ کا شوق جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں تو یہ پروپاگیٹ بھی بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اس کی کٹنگ اتاریے نیو شوٹ اس کی چار سے پانچ انٹ کی کٹنگ اتاریے نوڈ ایریا کو دیکھ کر اور اس کے لیفز ریموو کر دیجئے نوڈ ایریا ڈیمیج کیا بغیر اور اس کو آپ لگا دیں گے تو اس کی گروہ جو ہے وہ اچھے سے سٹارٹ ہو جائے گی اس کو لگا کے آپ نے شیڈی ایریا میں رکھنا ہے زیادہ پانی نہیں دینا اور اس کی گروہ جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں اس کی گروہ اچھے سے سٹارٹ ہو جائے گی یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اور بہت سستا بھی ہے اور بہت ایزی ٹو گروہ بھی ہے کچھ پلانٹ جو ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کو نیا نیا شوک آتا ہے گارڈننگ کا جب وہ پلانٹس دیکھتے ہیں نرسری پہ یا کسی کی گھر میں یا سڑک وغیرہ پہ کہیں بھی پلانٹس دیکھتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ یار ہم بھی جو ہے گھر پہ پلانٹس لگائیں اپنے لاغ تو وہ شوپنگ کرتے ہیں پلانٹس کی کافی زیادہ پلانٹس لے آتے ہیں ان کو کیئر کا نہیں پتا ہوتا تو وہ لاتے ہیں ہفتے بعد یا دازدین بعد ان کے پلانٹس جو ہیں وہ برنا سٹارڈ ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سب پلانٹس جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ بہت ڈیسٹارڈ ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یار میں اتنی جوش سے اتنے پیار و محبت سے جو ہے پلانٹس میں لے کے آیا تھا گھر پہ اور ہمارے پلانٹس جو ہیں وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں تو پلانٹس کی کیئر بہت آسان ہوتی ہے بس تھوڑا سا ٹائم تھوڑا سا جوش اور تھوڑی سی جو آپ کو نولی جو ہے آپ کے پلانٹس کی جان جو ہے وہ بچا سکتی ہے تو پلانٹس کی کیئر تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیوز جو ہے وہ شیئر بھی کیا کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ اپنے پلانٹس کی کیئر کے بارے میں اچھے سے جان سکیں اور زیادہ سے زیادہ پلانٹ اپنے گھر میں رکھ سکیں کیونکہ جس بندے کو پلانٹ کی کیر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو پانی کتنا دینا ہے اس کو رکھنا کہاں پہ ہے تو وہ پلانٹ لائے گا ہی کیوں تو آپ جو ہے زیادہ زیادہ ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جو ہے وہ پلانٹس اپنے گھر پہ رکھ سکیں آپ بھی جو ہے اگر آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہے تو آپ بھی پچاس والے سو والے یہ بنی پلانٹ پیچھے کٹنگز پڑی ہوئی ہیں آپ کوشش کیا کریں کٹنگز لے آئیں سیڈز لے آئیں آپ کوشش کیا کریں کہ جتنا کم بجٹ میں آپ کا گارڈننگ کا شوق جو ہے وہ پورا ہو جائے آپ جو ہے اسے پورا کیجئے امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ایسی ہی اچھی اور انفرمیٹی بری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چنل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ